اسلام علیکم دوستو ساتھیو میں پروفیسر گنی جاوید کے حاضر خدمت اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پلینٹس کیا امپیکٹ کریں گے کیا اس وقت صورتحال ہے کرونا کی ایک صورتحال ہے اور بڑی بیماریاں پریشانیاں چل رہی ہیں سیاسی صورتحال حکومت کیا کرے گی بارڈر کی کیا صورتحال ہے بڑی اہم ایشیوز ہیں اور پلینٹس کی جو مومنٹ ہے اس کا اس میں ایک بڑا اہم کردار ہے تو گنی جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے اس سے بات کرتے ہیں پروفیسر صاحب یہ جو اس وقت صورتحال ہے پلینٹس کی یہ بتائیے کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے حکومت کے جو چیلنجز ہیں اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اس حصل میں مہترم صاحب یہ آگے چل کر حالات بڑے بدلنے والے ہیں ایک دو ہفتے ممکن ہیں حالات جو ہے اسی طرح چلیں جیسے چلتے جا رہے ہیں حالانکہ کرونا کا بہت بڑا دباو ہے اور یہ بڑتا چلا جا رہا ہے لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مہینے کے آخر جو پلینٹ آ رہے ہیں حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنجز آ رہا ہے حکومت کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ اندرونی طور پر بیرونی طور پر حکومت کو چیلنجز قبول کرنا ہوں گے اور یہ ساتھ آٹھ مہینے کا قصہ ہے یہ ساتھ آٹھ مہینے ایسے پلینٹ رہیں گے جو اکتوبر جنوری دوہزار اکیس کے پہلے ہفتے تک تو معاملات تو گمبیر ہوتے جا رہے ہیں مہینے کے آخر سے آپ نے جو بات کہی ہے مہینے کے آخر میں میں دو واقعات کا ذکر کرتا ہوں وہ آپ پھر اس میں زیادہ مزید آپ انٹرپیٹ کر سکتے ہیں ایک تو جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ میں زیر غور ہے ریفرنس اور جو ہمیں عدالتی جو سوالات ہیں جو ایسا اندر جا کے کمرہ عدالت میں ہم دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ حکومتی وکیل کو بڑی پریشانی ہے حکومتی وکیل ابھی تک ججز کو کنونس کرتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہے تو ایک بڑا سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر یہ ریفرنس جو ہے یہ مسترد کر دیا گیا تو پھر کیا یہ جو ریفرنس بنانے والے تھے ان کے خلاف بھی کوئی کاروائی ہو سکتی ہے کیونکہ بار بار سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہمیں آپ اس روشن دماغ کا نام بتا دیں جس نے یہ سارا آئیڈیا دیا تھا تو ایک تو اگر میں یہ کہوں کہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے یہ گورنمنٹ کے لیے ایک بڑی پریشانی کا باعث بن سکتی ہے تو آپ اگری کرتے ہیں اس سے پلینٹس کی نظر سے دیکھتے ہوئے دیکھیں جی میں پلینٹس جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے انگلی رکھ دی نشاندہ ہی کر لی ممکن ہے یہی ہو ممکن ہے اگلے دو ہفتوں میں یہ جو گرینڈ لگ رہے ہیں کہ اور مزلوٹ کھڑا ہو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت کے لیے چیلنجز آ رہے ہیں اور اس مہینے کے آخر سے شروع ہوں گے اور یہ گرینڈ بھی اپنے اپنے اثرات چھوڑیں گے اچھا اب ایک اور بات حکام بتا رہے ہیں اس مہینے کے آخر سے کہ یہ جو ٹڈی دل ہیں یہ ابھی تک تو جو ٹڈی دل نے حملہ کیا ہے یہ مقامی ساری ایک افضائش ہے گوادر سے ادھر سے سندھ سے نکلی ہے لیکن افریقہ کے جو سہرہ ہیں وہاں پر ٹڈی دل اتنی کسرت میں اس کی افضائش ہوئی ہے کہ وہ ایران کے راستے وہ امان کے راستے وہ پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ جی اس مہینے کے انڈ پہ جون کے انڈ پہ جولائی کے پہلے ہفتے میں وہ اس قدر بڑی تعداد میں حملہ آور ہوں گے اور وہ پاکستان کو چودہ سو عرب روپے کا نقصان پہنچا سکتے ہیں یہ ایک محتاط اندازہ ہے اور پاکستان میں غزائی قلت پیدا ہو سکتی ہے کہت کسی صورتحال ہو سکتی ہے تو یہ بھی اس کا بھی تعلق پلینٹ سے یہ قدرتی آفات جو ہیں بلکل تعلق ہے میں اکثر جب بھی یہ آنے والے حالات کی یا جس حالات پہنچ چکے ہیں میں اکثر جو ذکر کرتا آ رہا ہوں میں بڑا سوچ سمیں کہ آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں پلینٹ ایسے لگے ہوئے ہیں جو بہت بڑی تبدیلیوں کا باعث بن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے بصیت مسلمان کے ہم دعا پر یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعا سنیں اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائیں لیکن یہ جو معاملات ہیں جو آپ نے چکایا ہے یہ اس قسم کی تو بہت سارے مسائل پیدا ہونے والے ہیں سب سے بڑا مسئلہ تو سمی صاحب میں آپ کے سامنے کہیں گے کہ یہ پہلے دو دعا کہہ چکا دوبارہ کیوں کہہ رہے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ جنگ نہ آ جائے پاکستان اور بھارت کی جو بھی ہو میں یہ نہیں کہہ پاکستان کی جنگ ہو دنیا میں کوئی بڑا جنگ کے شکل میں کوئی واقعہ آنے والا ہے ممکن ہے روس کی طرف سے آ جائے چائنا اور انڈیا کی شروع ہو جائے مجھے ہمارے ملوکس میں ملوکس ہو لیکن جو بھی جنگ ہو لیکن یہ ہے کہ جنگ کی شکل بنی پڑی ہے پلینٹ کو اگر آپ پڑھیں تو جنگ کی شکل بنی پڑی ہے اور کچھ جس طرح یہ پینڈیمکس بن چکے ہیں اور یہ بہت بڑا مسئلہ بننے والے ہیں بن چکے ہیں اور آپ نے تڑی دل کے جو کچھ حوالت دیا ہے یا جو تڑی دل کی جو حملہ ہے اس کے بارے میں آپ نے خود جو کچھ بتایا ہے اللہ ماں اللہ ماں اللہ میں بچائے یہ بات آپ کی صحیح ہے تو اس وقت سے ہم یہ سارے دنیا ان بڑے پلینٹ کی زد میں ہے یہ جو امریکہ میں قتل و غارت ہو رہی ہے اس وقت ایک وہاں پر انریسٹ ہے یہ بھی ایک جنگ کسی کیفیتی ہے ان کے لئے تو یہ ابھی ہوئی کچھ نہیں یہ جس کو ہم بزول کہتے ہیں سیٹن کہتے ہیں یہ جب بھی ایک ویریس ماتا ہے امریکہ کے لئے ہمیشہ پریشانی ہوتی ہے امریکہ کے لئے ہمیشہ کوئی پریشانی آتی ہے آپ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں امریکہ کے اندر جو ترموائل ہے جو ان کو پریشانی ہے اس میں اضافہ ہوگا بہت زیادہ لیکن یہ وقتی طور پر یکم جولائی کے بعد شاید تھوڑے بہتی یہ جو موجودہ صورتحال ہے جو جو ٹنشن بن چکی ہے جس الجن میں وہ شکار ہو چکا ہے امریکہ ممکن ہے کبھی آ جائے لیکن بیس دسمبر کے بعد اور مارچ دوہزار تئیس تک امریکہ کسی نہ کسی مزلے سے دوچار ہوگا اور میں اس اس لئے میں حوالہ دوں گا ویٹ نام کا کہ ویٹ نام ہے کیا ہوگا اس کے ساتھ کوئی ایسی بات پھر آنے والی ہے اور امریکہ کے لئے آنے والی ہے امریکہ کو اپنی پالیسی پر نظر رکھنے ہوگی اور آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا پلانٹ لگے ہوئے ہیں ہماری جو ٹنشن ہے بورڈر پر وہ اس میں اضافہ ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے بلکل میں پہلے بھی شاید اس سسل میں کئی دفعہ کہا چکا ہوں کہ یہ ارجن بڑھے گی یہ ابھی جولائی میں ممکن ہے زیادہ چیز سامنے آ جائے بورڈر کو جو نہیں نہ ہو لیکن ایک دوسری ملک کی پالیسیت پتہ چل جاتی ہے ایک دوسری ملک کی جارانہ رویہ یہ تو سامنے آ جاتا ہے تو یہ جولائی میں سامنے آ جائیں گے ساری باتیں اچھا پاکستان کی سیاسی صورتحال پر میں دوبارہ آپ سے سوال کرتا ہوں اپوزیشن لگ رہا ہے اپنے آپ کو ری گروپ کر رہی ہے اپنے آپ کو ری آرگنائز کر رہی ہے یہ کچھ لگتا ہے آپ کو کہ یہ بھی گورنمنٹ کو چیلنج دے سکتی اپوزیشن یہ یکم جولائی سے لے کر بیس دسمبر تک یکم جولائی سے لے کر جنوری کے پہلے ہفت تک یہ پورا پیرٹ جو ہے یہ حکومت کی مخالفت واضح واضح نظر آ رہی ہے لیکن حکومت ہمیشہ مخالفتیں آتی رہتی ہیں علیتی رہتی ہے نفتاتی رہتی ہے تو یہ سسا جاری رہے گا حکومت اور اپوزیشن کا درمیان کشم کش جاری رہے گی جیسے کہ مادی ہو چکے ہیں تو یوں صورتحال جو ہے اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر حکومت کے لیے جب لوگوں کی جو اقتصادی صورتحال ہے لوگوں کے پاس اس وقت یہ کاروبار بہت شدید طریقے سے متاثر ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے ان کے زندگیاں بڑی خراب ہیں حکومت کے معاملہ تو اپنی جگہ پہ عام آدمی جو ہے وہ کیسے ریاکٹ کرے گا آنے والے دنوں میں پلینٹس کیا بتاتے ہیں پہلے تو آپ بتاتے تھے نا کہ بڑا غم و غصہ اعتجاج کسی صورتحال ہے سمی صاحب آپ کو یاد نہیں کہ جب میں کہا کرتا تھا کہ لوگوں کے خانم آ رہا ہے دو جی ریممبر یا آئی دو ریممبر تو وہی ہو رہا ہے نا آپ کہا کرتے تھے ووٹ ہوں گے میں بھی یہی سوچا کرتا تھا شاید ووٹنگ آ رہی ہے یہ ہوگا لیکن آپ دیکھیں کس طرح لوگ ماس ماس آف پیپل آر انوارڈ اور یہی زول کرتا ہے زول لوگوں کے خانم آئے ہوئے ہیں اور یہ کب تک رہے گا لوگوں کے خانم یہ جا رہے گا جی اتار چڑھو رہے گا فیلال تو یکم جولائی سے پھر جدی میں جا رہے ہیں بیس دسمبر کو دوبارہ آئے گا اور پھر وہ مارچ دو آزاد تیس تک رہے گا تو آنے والے دو تین سال یہ لوگوں کے زندگی میں اتار چڑھو آتا رہے گا کبھی کچھ پرابلم کبھی کچھ پرابلم اور جو یہ دلو برج ہیں جو بھی ممالک ہیں ان کے لیے کوئی نکوئی پرابلم بنا رہے گا یہ مراد علی شاہ صاحب تو نیپ کے سامنے پیش ہوگے بچ گئے گرفتاری سے شہباز شریف صاحب پہلے کہتے رہے میں کرونا میں ہوں لیکن بڑا ڈراما بھی کیا انہوں نے گرفتاری کا پھر بھی گرفتار نہیں ہوئے زمانت بھی ہو گئی تو شہباز شریف تو سیاسی طور پر ہمیں گین کرتے ہو نہیں نظر آ رہے کچھ یہ بزیر آپ بزیر ایک صافی جو کچھ کہہ رہے ہیں میں سن رہا ہوں لیکن جہاں تک ان کے پلانرن کا تعلق ہے وہ پلانرن کے آگے بڑے خراب آ رہے ہیں اور یکم جولائی سے خراب آ رہے ہیں یکم جولائی سے ہاں بہت زیادہ ان کو بڑا فیس کرنا پڑے گا حالات کو سوائے سے بلکل مخالف آ رہا ہے مریخ اچھا اور مریخ جب مخالف ہو تو بڑکتا ہے انسان اشتیال آتا ہے غصہ آتا ہے اپوزیشن آتی ہے مسائل آتی ہیں جیسے کہ آپ موجودہ پکچر کو سامنے لائیں تو وہ آگے چال کر اگر اس قسم کے آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ ایسے حالات اپنا رخ بدل سکتے ہیں جیسے ہو رہا ہے جیسے ان پر مقدمات کا سسلہ چلے ہو گیا ہے یا جو کچھ بھی میاں نواز شریف صاحب تو ان کی صحت تو ٹھیک ہی لگتی ہے بڑا گھوم گر رہے نواز شریف صاحب کی صحت تو ٹھیک ہی لگتی ہے جی وہ ان کی جو ستارہ تھا آپ کو یقین ہی یاد ہوگا میں دسمبر جنوری یہاں کہا کرتا تھا کہ یہ جو تئیس مارچ لے کر یکم جولائی تک ان کے ستارہ ان کے حکمہ ہوگا اور ان کے علاقے میں نرمی آ جائے گی چنانچہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ان کے علاقے میں نرمی ہے باہر پھر رہے ہیں لیکن وہ پلینٹ ان کے خانے میں پھر آ رہے ہیں اور جولائی میں آ رہے ہیں تو پھر دیکھیں یہ صورتحال میں تبدیلی آئے گی پھر ان کے لئے کوئی مشکلات آ رہی ہیں اور یہ مخشلات کس طرح کی ہیں اولاد کی طرف سے ہیں مالی ہیں صحت کی ہو سکتی ہیں سیاسی کس طرح کی آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ ان کا جو پلینٹ ہے وہ ذاتی طرف ان کو اداز پریشان کون سا پلینٹ زیادہ ان کا خراب سیچویشن ہے ان کا یہی زون یہ ان کا اپنا پلینٹ ہے ان کے جو بروجہ ان کا رولر ہے یہی جو ان کے خانم آئے گا تو جو اپنا رولر ہوتا ہے وہ بچائے رکھتا ہے انسان کو لیکن سوال یہ ہے وہ پلوٹو سے ملے ہو گیا آگے مشتری سے ملے ہو گیا وہ ملنے سے اس کے جو زول کے اثرات ہیں وہ ذرا کم کر رہے ہیں بدل چکے ہیں بدل چکے ہیں وہ جو ہی اب آئے گا اس میں بروجدی میں داخل ہوگا یکم جلائی کو وہی پرانی صورتی حال اسی طرح کی صورت پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے پانچھے مینے کے لیے نواز شریف صاحب کے لیے اچھا کوئی آپ ایسا ستارہ پلانٹ دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب کا جو ان کو ٹریول کروائے یعنی پاکستان آ جائیں ٹریول کا کوئی امکان آپ کو نظر آتا ہے ہے سارو کسی یاد تک ہے وہ جس کے وجہ سے وہ آ سکتے ہیں اچھا ہاں جی بلکل ہے وہ اور وہ یہ اگلے پانچھے سال ایسے ہی رہے گا ان کے سفر کافی نظر آتے ہیں نواز شریف صاحب کے چلے پروفیسر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ نے ساری گفت کو سنی بس دعا کریں اللہ رحم کرے کیونکہ یہ تو ایک سیکولر علم ہے کوئی ڈیوائن علم نہیں ہے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ نگے بعد موسیقی